لیکن الحمدللہ اس درسگاہ کی برکت ہے کہ ایک رافیزی جج نے بریلیوں کے خلاف نیو کراچی کا فیضہ لکھا ہے جو ان کا وکیل پیش ہوا نقصہ لے کر یہ دکانیں ہیں یہ مئرکیت ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سنت اس میں محسیں گے اور ہری پگڑیاں محسیں گے انہیں مور پر طبق دے خرچ کی ہمارے وکیل سے کہا وکیل صاحب آپ کیا کریں گے کہا مدرسہ بنے گا دارلوم بیوبن کے طرس پر درس ہوگا جسٹس نے اس کو دیکھا کہا اہ ایسا زمانہ آیا اس طرح جگڑے بھی عدالت میں آ رہا ہے کہ ایک مارکیٹ پاس کرتے گئے ہیں اور دوسرے دارلوم بنا رہے ہیں ہم انسان ہیں ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آج سے پورا پلات آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں کوئی ضرورت نہیں کیمسی کے لیے جانا مفتی صاحب کو سلام کہے اور شروع کر آئے ججمنٹ ہو گئی ساڑھے دس بجے کے قریب وکیل صاحب کا فون آیا مجھے کہ میں شام کو آتا ہوں کاغذ لے کے اور جج صاحب کی اجازت سے ان کے موبائل پر آپ کو مبارک بات دیتا میں بڑا خوش ہوا بہت خوش ہوا میں نے منصور کو ساتھ کر کے ایک دوست سے ملنے گیا فورا ان کے مجھے ملنے پہلے سے تو انتظار میں تھے میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے میں نے کہا فورا مدرسہ بنانا چاہیے وہ اندر گئے گر کے اندر اپنی والدہ سے مشورہ کر کے اور باہر آئے اور جھولی میں اس طرح پچیس لاکھ روپے لے آئے کہا یہ یہ پہلا کس ہے الحمدللہ جا کے نیو کراچی دیکھو کیا شہدارِ دارہ توہید و سنت کا اللہ نے کڑا کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد اس جج کو جو ترقیات ملی مثال نہیں اس کی اور وہ اب بھی وکیل صاحب کو راستے میں روکتے ہیں کہا حضرت خیریت دے مدرسہ منہ مدرسہ کی تصویریں ان کے پوری دکھائیں کہا آفرین میں نے سچی پارٹی کے حق میں فیصلہ کیا ہے الحمدللہ اہلِ حق کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے دین کی تاہید و نسرت کی اللہ نے ان کو اگر وجاہت دی عزت دی وہ دین کے کام آئیں وہ ان کے پیٹ کے کام نہیں ہے کراچی جیسے شہر میں الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہماری کوئی ذاتی جیداد ایک قبرے کے برابر بھی نہیں اور نہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اللہ کا احسان اور خضل دریا کی طرح گئے رہا ہے اللہ کا احسان اس کی مہربانی دس ہزار گز میں پلارٹ صرف اس بیان سے کہ ایک وکیل مارکیٹ کا نقشہ پیش کر رہا ہے اور دوسرا وکیل درزگاؤں کا نقشہ پیش کر رہا ہے انہوں نے کہا ہم درزگاؤں کے حق میں ہیں یہ لوگ دنیا میں رہے تو اسلام رہے گا آج جا کے نیو کراچی کا مدرسل کوئی ایمان تازہ ہو جائے گا افسوس کے اداروں کے لیے حس بشان لوگ نہیں ملتے اور میں اس میں آجز آیا کہ جیسے میں چاہتا ہوں ایسا نازم بناو یہ ایسا انکام نہیں یا تمہیں خود موجود ہوں اور مورنہ سوئل صاحب مخلص بھی زیادہ ہے اور انتہائی محنتی ہے لیکن جس جگہ آدمی موجود نہیں ہوتا وہاں اخلاص سے کام کیے جائے یہ نازم کا بہت بڑا امتعان ہے اللہ تعالی ہمیں اور سب کو کامل اخلاص و دیانتداری نصیب فروائے